اس ویڈیو میں ہم ایک بیسکس کا انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر ہم لوگوں نے انڈسٹینڈ کر لیا آگے آنسر بہت زیادہ اہمین کہ ہمیں پتا ہوں نہیں کہ ہم نے اپنی گریپ کیسے انکریز کرنی ہم نے دیکھوشن کو انڈسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہم نے کوششن کو دو فینول سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے باقی پار کو آوائیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم کمپریزن دیکھیں تو کس کس فینول کے بیٹون پی نائٹرو فینول پی پوزیشن پی نائٹرو گروپ لگا دینا ہے پی پوزیشن پی نائٹرو گروپ لگا دینا ہے کمپیرزن ہے کیا کمپیرزن کیا کر رہا ہے کہ یعنی فرس ٹیپ ہم لوگوں نے اس کیا کیا کہ جو دو ہمارے پاس معلومات جن کو کمپیر کرنے کا کہا گیا تھا سمپری ہم نے سب سے پہلے ان کے سٹرکچرڈ را کر دیئے اب وہ کمپیرزن کیا کر رہا ہے ہم نے کس چیز کو کمپیر کرنا ہے ان کی ایسی ڈی ٹی کو کمپیر کرنا ہے ایسی ڈی ٹی ہمیں سمپری پتا ہے کیا ہوتا ہے رموال آف پروٹان تو سیکنڈ سٹیپ ہم سمپری کیا کر لیں گے دونوں جو ہمارے پاس پینول ہیں جو پی نائرو پینول ہے اور جو ہمارے گیون کنڈیشن کے اقارڈنگ پی آمائنو پینول ہے دونوں میں سے کیا کر لیں گے دونوں کا ایسی ڈک بیہیوئی رپریزنٹ کر دیں گے دونوں کے جو یہاں سے پینولی گروپ ہے یہاں سے پروٹان کو ریموو کر کے ہاتھ ریزیل کیا کر لیں گے پینولیٹ آئین جا پھر کانڈیو گیٹ بیس سمپری یہ یہ یہاں پر ساتھ کیا لگا ہوا ہے پیرہ پوزیشن پہ نائرو گروپ لگا ہوا ہے اور سیکنڈ جو اگر ہم لوگ ایکزمپل دیکھیں تو ہمارے پاس کیا بن گیا جو اس کیس میں کانڈیو گیٹ بیس بنیا ہے بلکل سی بنے گی بس اب یہاں پر کونسا گروپ ہے امائن گروپ ہے یہاں تک ہو گیا پارٹ دونوں کا اسیڈک بھی بھی ریپریزنٹ کر دیا اب وہ کوشن کر کے آ رہے ہیں کوشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس پی نائرو فینول ہے یعنی جو فرسٹ ہمارے پاس گیمن کیس ہے یہ کہہ ہے یہ مور اسیڈک ہے اگر ہم دیکھیں دونوں میں ہے فینول ہی لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو پی نائرو فینول ہے وہ کہہ ہے مور اسیڈک ہے اس کمپیر ٹو پی آمائنو فینول یہاں پر جو کوئی افیکٹ آ رہا ہے وہ ان دو ڈیفرنٹ گروپ کی وجہ سے آ رہا ہے جو کہ فرسٹ کیس میں کیا ہے نائرو گروپ ہے اور سیکنڈ کیس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس امائن گروپ ہے اب ان دونوں کا افیکٹ ہوتا کیا ہے اس چیز کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں بسیکلی ریزننس افیکٹ کا کنسرپ آنا چاہیے جس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کلنگ کے میں ڈسکرپچن میں شئے کر دوں گی ہمیں یہ جج کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈیون مالیکل جہاں پر اٹیچ ہیں یہ کیا کون سا افیکٹ ہو کر ہیں آیا یہ پازیٹیو ایم افیکٹ ہے یا نائگٹیو ایم افیکٹ ہے یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہیں یا الیکٹران ڈڈرائنگ گروپ ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپچن میں شئے کر دوں گی جہاں پر ہم لوگوں نے جو میجر امپورٹنگ گروپ ہیں ہم لوگوں نے بیہیویٹ جو تھا اس کو اچھے سے انڈسٹین کیا تھا اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے نائگٹیو ایم گروپ ہے یہ کون سا گروپ ہے الیکٹران ڈڈرائنگ گروپ ہے سمپلی مین کہ جو فرس کانیوگیٹ بیس بنی ہے اس کے ساتھ کون سا گروپ اٹیچ ہے نائگٹیو ایم گروپ ہے اور جو ہمارے پاس سیکنڈ کیس ہے جو اس کے ساتھ میں ہمارے پاس فینولیٹائنگ بنی ہے اس کے ساتھ جو گروپ اٹیچ ہے وہ پلس ایم گروپ ہے یعنی کہ جو الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ اٹیچ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس ٹائپ کے آنسل کو یعنی کہ اب سمپلی جو ڈیفرنٹ آ رہا ہو ڈیفرنس آ رہا ہوگا وہ ان گروپ کی وجہ سے آ رہا ہوگا تو دیکھیں نائگٹیو ایم ایفیکٹ کیا ہے کہ جو کیا کرتا ہے الیکٹران کو اپنی طرف ویڈڈرائنگ گروپ کر لیتا ہے تو ایسی ڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس پلس ایم گروپ ہوتا ہے تو ایسی ڈیٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے اسی چیز کو ہم لوگ ابھی انڈسرینڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں یہاں سے آنسل مل بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پین ہیٹرو فینول ہے اس کے ساتھ کون سا گروپ اٹیچ ہے اس میں جو نائٹرو گروپ ہے یہ الیکٹران ڈرائنگ گروپ ہے یہ الیکٹران ڈرائنگ گروپ ہے جو یہ ہمارے پاس فینولیٹ آئین بنی ہے جو یہ ہمارے پاس کون جو گیٹ بیس بنی ہے یہ سٹیبل ہو جاتی ہے مزید سٹیبل سمپل انتہائی جس ون ورڈ میں دیکھا جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو نیگٹیو چھا جاتا ہے کون جو گیٹ بیس پہ اس کو ڈی لوکلائز کروانا ہوتا ہے جتنا زیادہ یہ ریزونیٹ کر سکتا ہے اتنا زیادہ وہ جو بھی گیون ہمارے پاس مالیکول ہوتا ہے وہ زیادہ اسیڈک ہوتا ہے تو اگر اس کیس میں ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر جو نیگٹیو چارج ہے نہ وہ صرف رنگ کے اندر ریزونیٹ کرے گا بلکہ فردر اور الیکران جو مزید اس کو ریزونیٹ کروائے گا وہ کیسے ریزونیٹ کروائے گا بھی ریزونیٹنگ سٹرکٹر رہ کر کے بھی دیکھتے ہیں لیکن سمپلی ابھی تا کے لئے ہم لوگ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کانجرگیٹ بیس ہے یہ جو کانجرگیٹ بیس ہوگی یہ زیادہ سٹیبل ہوگی جب یہ زیادہ سٹیبل ہوگی تو ہمارے پاس ریپین آیٹرو فینول ہوگا وہ مور ریسٹک ہوگا اور اسی کی کمپیریٹیو لی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس فینول ایٹائنگ بنی ہے یہ ہم پر کون سب گروپ ہے الیکران ڈونیٹنگ گروپ ہے دیکھیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نیگٹیو چارج کو ریزونیٹ کروانا چاہ رہے ہیں جو مزید الیکران ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا ہمارے پاس اس کی سٹیبلیٹی کو ڈسٹرپ کر دے گا جب یہ کانجرگیٹ بیس ریسٹیبل ہوگی سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا گروپ اٹھائچ ہے الیکران ڈونیٹنگ گروپ اٹھائچ ہے جو کانجرگیٹ بیس بنے گی یہ لیسٹیبل ہوگی ہمارے پاس جو پین آمائنو فینول ہوگا وہ کیا ہوگا لیس بیسک ہوگا یہاں پر ہم لوگوں نے بات کیا ہے کہ یہ جو نائٹرو گروپ یہاں پر اٹھائچ ہے یہ کیا کرتا ہے اس کی سٹیبلیٹی کو انھینس کرتا ہے کیسے؟ ایلیکٹران بھی درائنگ گروپ ہے اسی کیا ہمارے پاس یا آئین بنی ہے ہمیں فینولیٹ آئین نہرو کیا یہاں پر نیکیٹیب چحارج ہے بکاس اس کا ایسڈک بھیوئی نہیں کی گئی یہ کیا بن گیا ہے کانجگیٹ بیس بن گیا یہاں سے پروٹان ریموو ہو گیا تھا فینول کا اور یہاں پر کیا ہے نائٹرو گروپ اٹھائٹ ہے اب کیا ہوگا یہ جو نیگٹیف چارج ہے یہ پوری رنگ پر ڈی لوکلائز ہوگا یا ریزونیٹ کرے گا ڈسپرس کرے گا کیسے وہ ہی ریزونیٹنگ فارم سے ابھی انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمپلی کیا ہوگا کہ یہ نیگٹیف چارج اب ادھر ریزونیٹ کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا یہ پائے الیکٹران اس پوزیشن پر شپٹ ہو جائیں گے کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ سیکنڈ ہمارے پاس ریزونیٹنگ فارم آئے گی نیچس کیسے میں کیا ہوگا کہ اب یہ نیگٹیف چارج انورڈ مو کرے گا جب یہ نیگٹیف چارج انورڈ مو کرے گا تو اب یہ جو نیگٹیف چارج ہے اس کے پاس ویسے تو یہ رنگ کیوں پر ریزونیٹ کر رہا تھا اب کیا ہے آگے یہ بھی الیکٹران ویڈرائنگ روپ اٹیچ ہے یہ بھی الیکٹران نیسٹری کو اپنی طرف پولکا لیتا ہے تو سمپلی کیا ہوگا کہ یہ جو نیگٹیو چارج ہے یہ فردر ادھر نائٹروجن کی طرف شفٹ ہو جائے گا جب یہ نائٹروجن کی طرف شفٹ ہو جائے گا تو یہ ڈبل بانڈ ادھر آکسیجن کی طرف ریزونیٹ کرے گا تو نیکس جو ہمارے پاس ریزونیٹنگ فارم بنے گی وہ کچھ اس طریقے سے بانے گی بانڈ او نیگٹیو بانڈ او نیگٹیو اب نیکس قیس میں پھر کیا ہوگا کہ یہ نیگٹیو چارج انورڈ ریزونیٹ کرے گا یہ والا ڈبل بانڈ ادھر ریزونیٹ کر جائے گا تو حرестоیgoing ہمارے پاس جو ریزونیٹنگ فارم آئے گی وہ کچھ اس طریقے سے آ دے گی بانڈ او نیگٹیو اجہاں سے کیا کرئے گا Mississippi Guy ہے اور ایکسی جن کے اوپر ری �یم کر drastically اگر ہم دیکھیں اس پورے بہیویر میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس ٹیپ اس پہلے میں دیکھیں تو یہ جو نیگرٹیو ٹائی ریزونیٹ کر رہا تھا اس پوزیشن پر پہنچا تو آگے یہ کون سا گروپ تھا ہمارے پاس نائٹرو فینولیٹ آئین بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے موز ٹیبل ہوتا ہے اسی کی کمپریٹیو لی اگر ہم لوگ دیکھیں اب جو ہمارے پاس کیا ہے امائنو فینولیٹ آئین جو بنی ہے ہمارے پاس سیکنڈ کیس تھا جس میں الیکران ڈینسٹی ادھر شپٹ ہوگی یہ چیز نیکس یہ اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ الیکران ڈینسٹی انورڈ شپٹ کرے گی تو اب کیا یہ جو پائی الیکران ہیں یہ گروپ کی طرف شپٹ ہوں گے نہیں یہ تو آل ایڈی کیا ہے الیکران ڈینسٹی ادھر آگے شپٹ کر جائے گا تو یہ والے جو پائی الیکران ہیں یہ پوزیشن پر شپٹ ہو جائیں گے کچھ اس طریقے سے یہ شپٹ ہوگی نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا یہ الیکران ادھر شپٹ کر جائیں گے اور یہ جو ڈیبل بانڈ ہے اگین اکسیجن کے پر ریزونیٹ کا جائے گا تو ہوفپولی یہ آپ کو کنسپٹ سمجھایا ہوگا کوئی کنفیشن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکنے ڈینکیو سو مچ